بچے جیسے ہی پرانبک اکشاؤں میں سکول میں بھرتی ہوتے ہیں ویسے ہی گنتی سکھانے کی جتوجہد شروع ہو جاتی ہے گنتی کو بورڈ پر لکھا جاتا ہے یا گنتی کا ایک چار ٹانگ دیا جاتا ہے بچوں کو دہرانے کے لیے کہا جاتا ہے جیدہ تر سکھکوں کی اپیکشا ہوتی ہے کہ بچے گنتی رکھ لیں اور فراتے سے گنتی بولیں کچھ بچے گنتی جلدی سے سیکھ کر فراتے سے بول پاتے ہیں اور انہیں ملتی ہے شاباسی اور جو نہیں بول پاتے وہ ہکارت بھری نجروں کے شکار بن جاتے ہیں یہی پرکریاں ادھکتر سکولوں کی پراتھ میں ککشاؤں میں مہینوں تک چلتی رہتی ہے ان سب کے باوجود بچے گنتی کی پرابت سمجھ نہیں بنا پاتے ہیں اور جب یہی بچے آگے کی ککشاؤں میں جاتے ہیں تو یہ سمجھا بڑی بن جاتی ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا حالانکہ سکھک بچوں کے ساتھ پورے سال کے دوران محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی جب بچے گنتی نہیں سیکھ پاتے ہیں تو سکھکوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بچے کی ایشمتہ ہے یا ہمارے سکھانے کی پرکریاں میں کسی کھامی کا پرنام ہے یہاں پر یہ بھی جان لینا عوشق ہوگا کہ عام طور پر بچوں کو سکول میں داخل کرنے سے پہلے ہی گنتی کا تھوڑا بھوس آباس ہوتا ہے ایک ڈھائی سال کا بچہ دو اور تین چوکلیٹ کے سمو میں سے تین والے کو لینا پسند کرے گا یا بچے کو سکوٹی پر ایک انیس دسیے کے پیچھے بٹھا کر کہیں لے جائے جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ اب اور جگہ نہیں ہے اسے ایبان ہوتا ہے کہ سکوٹی پر زیادہ سے زیادہ تین لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں ایسے انیوں دھارن آپ اپنے چاروں اور کھوز سکتے ہیں جن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بچے گنتی کی سمجھ رکھتے ہیں بچوں میں یہ ہے شمتہ نیسرگیت ہوتی ہے جسے وہ اپنے پرویس سے انتہکریہ کرتے ہوئے دراستے جاتے ہیں ویسے پریوبوں سے پتا چلتا ہے کہ جیو جگت میں کوئی بھی تین تک کی گنتی کر لیتے ہیں چیمپیجی گوریلا ان میں بھی گننے کی شمتہ کے پرمان ملتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بچوں کو سکول میں گنتی سیکھنے میں اتنی دکت کیوں آتی ہے ککشاؤں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بچے کسی منتر یا کتھا کی بانتی ایک لیہ میں گنتی بولتے ہیں اور کسی نشچت سنکھیا پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں اگر انہیں بیچ میں روک دیا جائے تو وہ پھر سے سروعات کر دیتے ہیں یعنی بھول جاتے ہیں یہ ہے ترساتہ ہے کہ بچوں میں ابھی گنتی کا سنگیان نہیں ہوا ہے یہی سمشہ لکھنے کے دوران بھی آتی ہیں اکثر بچے کوپی یا سلیٹ پر ایک کولم بنا کر ایک سے دس تک کی سنکھیا لکھتے ہیں اگلے کولم میں گیارہ سے بیس پھر آگے ایک کس سے تیس اتیابی انہیں آبھاس ہو جاتا ہے کہ کولم میں یانترک طور پر کیا بھرنا ہے اس میں بھی ایک خاص بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ بائیں اور ایک لکھتی جائے تو دائیں اور ایک سے نو لکھنا ہے تو ہماری کیارہ سے انیس تک کی گنتی پوری ہو جائے گی جب آپ اس سے پوچھیں کہ پچیس کہاں ہے یا پینتیس کہاں ہے تو وہ گفلت میں پڑ جاتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو فراتے سے گنتی بولتا ہے لکھتا ہے اور ٹیچر سے کئی بار اسے ویری گوڈ بھی ملا ہوا ہے ایک اور سمشہ یہ ہے کہ گنتی سکھانے کے معاملے میں ککشاؤں میں جو ماحول ہوتا ہے وہی نیرس ہوتا ہے بچے ویبھین سنکھاؤں کے ناموں کو اپنی بولی میں جانتے ہیں جیسے گیارہ ہے کو گیارہ تیرہ ہے کو تیرہ پندرہ ہے کو پندرہ آدھی ایک شکشک بچوں کی اس سبداولی کو ککشا میں سیوکار نہیں کرتے اور اگر بیچ میں شکشک ٹوکا ٹوکی کرنے لگ جائے تو بچے سہم جاتے ہیں ایسے میں شروعاتی طور پر بچے ان سنکھا ناموں کو جیسا بھی بولتے ہیں اسے سبکاریتہ ملنی چاہیے بچے جب بھی ان سنکھا ناموں کو بولے تو شکشک کو انہیں اپنی اور سے صحیح اجارن کر کے بولنا چاہیے پھر بچے شکشک سے سن کر بڑی سہجتہ سے ان کا انوصرن کرنے لگ سکتے ہیں یہاں ایک مہتفون بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو سیکھتے ہیں تو ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سے سیکھتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ سائیکل چلانے کے دوران سائیکل چلانے کا آنند بھی لیتا ہے اور اب اس کی جٹلتہ کو بھی سیکھتا جاتا ہے اس دوران خوب گلتیاں بھی کرتا ہے کئی بار گرتا ہے چوٹ بھی لگتی ہے لیکن آخر کار بچہ سائیکل چلانے سیکھ کر ہی دم لیتا ہے ایسا اس لیے ہوا کہ بچے کے پاس گلتیاں کرنے کا اور ان سے سیکھنے کا بربور موقع ہوتا ہے تو یہی موقع یدی کقشاں میں دیا جائے تو بچے آسانی سے سہستہ سے گنتی سیکھ سکتے ہیں ایک آدیواسی علاقے کا ادھارن نے وہاں پر ایک آوازی آسرم سالہ کے میدان میں دو جھولے لگے ہیں ان جھولوں پر بچے چھوٹی کے سمیں میں جھولتے ہیں سکھ شک نے وہاں پر ایسا انتجام کیا تھا کہ سب ہی بچے جھولا جھول سکیں جب ایک بچہ جھولا جھولے گا تو انہی میں سے ایک بچہ جھولا جھولنے کی گنتی کرے گا جب پچیس تک ہو جائے گا تو دوسرا بچہ جھولا جھولے گا اس پرکریہ میں وہ بچے بھی سہستہ سے گنتی سیکھ پاتے ہیں جنہیں گنتی نہیں آتی اگر بیچ میں کوئی نیا بچہ آ کر جھولے کی گنتی کرتا ہے یا کوئی گڑ بڑ کرتا ہے تو پاس کھڑا ہوا اب انہی بچہ اسے ٹوک دیتا ہے یہ ہے دلچسپ تھا کہ اس سکول میں نرسری میں آنے والے بچے بھی گنتی کرنا سیکھ گئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے انوبچارک محول میں گنتی اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں جہاں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ گنتی سکھائی جا رہی ہے دوسرے سبدوں میں کہیں تو بچے کھیلتے ہوئے جہاں اچھے سے آسانی سے سہستہ سے سیکھ پاتے ہیں جہاں پر ان پر گنتی سیکھنے کا کوئی دواب نہیں ہوتا کھیل میں سماد اور سہیوگی رویے کو اپنانا بھی جروری ہوتا ہے ساتھ ہی گنتی سکھاتے سمیں ابھیحاس اور صدھار بھی جروری ہے جس کے لیے شکش کے لیے دھیرے رکھنا پرم آوشک ہے سماشاللہ میں آج اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور دن کسی انہیں ٹوپک کے ساتھ دھنے واد